ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم لوگوں نے الاسٹیسٹی کو پڑھا تھا اور میں نے آپ کو الاسٹیسٹی اور سلوپ میں ڈیفرنس بھی بتایا تھا آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ کائنڈز آف دیلاسٹیسٹی آف ڈیفرنس کیا ہیں اور ڈگریز کیا ہیں تو ڈگریز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ پانچ ہوتی ہیں تین اس میں سے نارمل کیسیز ہیں اور دو جو ہیں وہ ایکسٹریم کیسیز ہیں ایکسٹریم اس لیے کہ وہ زیرو اور انفینیٹی ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم نے آج پڑھنا تو پہلی کائنڈ تھی لیکن ایک تفاہ پھر میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دوں کہ جو الاسٹیسٹی ہے اس کی جو کائنڈز ہیں وہ ہم نے تین پڑھنی ہے ایک پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ پڑھنا ہے ایک انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ پڑھنا ہے اور ایک کروس پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ پڑھنا ہے تو میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کائنڈز جو ہیں وہ ویریبل کے مطابق ہوتی کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جیسے پرائیس ہے تو پرائیس جو ہے وہ دیمینڈ کو افیکٹ کرتی ہے اس طرح انکم بھی جو ہے وہ دیمینڈ کو افیکٹ کرتی ہے اس طرح کروس پرائیس بھی انکم اپنا دیمینڈ کو افیکٹ کرتی ہے تو جتنے ویریبل ہوں گے اتنی ہی کائنڈ بن جائیں گے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جیرنل ڈیمینڈ فنکشن میں پڑھا تھا کہ کونٹیٹی ڈیمینڈ is a function of price انکم ٹیٹس ویرد نمبر آف کنسیمر پرائیسیس آف ریلیٹیڈ گوڈ ایڈوٹیزمنٹ اور بہت سارے فیکٹرز تو کتنے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں ایک دو تین چار پانک چھے سات اور پتہ نہیں کتنے اور ہیں تو ان سب کے مطابق الاسٹسٹیٹی کی کائنڈ بن سکتی ہیں ٹھیک ہے نا جی جیسے یہ پرائیس کے مطابق دیکھیں گے یہ پرائیس الاسٹسٹی او ڈیمینڈ بن جائے گی انکم کے ساتھ ڈیمینڈ کا لنک دیکھیں گے تو یہ انکم الاسٹسٹی بن جائے گی پھر ٹیسٹ کے ساتھ دیکھیں گے تو ٹیسٹ بن جائے گی لیکن اگر پرائیسیز آف ریلیٹڈ گوڈز کے ساتھ جیمینڈ کا افیکٹ الاسٹسٹی دیکھیں گے تو یہ پرائیس الاسٹسٹی بن جائے گی آپ کے پاس تو ہم نے تین ویریابل کو فوکس کیا ایک دو اور یہ تین تو تین کائنز پڑھ رہے ہیں ہم دو ہم نے تین کائنز کو فوکس کرنا ہے جو ہمارے سلیبس میں ہے تو اب جو ہے وہ یہ کہ ہر کائنڈ میں میں نے کہا تھا پانچ ڈگریز ہوتی ہیں کیونکہ جب پرائیس کی وجہ سے جب آپ لوگ دیکھیں گے تو پرائیس جو ہے اس کی وجہ سے دیمینڈ پر جو افیکٹ آنا ہے تو دیمینڈ کے جو پرائیس کے ساتھ ریسپونس ہوں گے وہ پانچ ہو سکتے ہیں اس طرح انکم کے ساتھ بھی دیمینڈ کا جو ریسپونس ہو سکتا ہے وہ پانچ ہو سکتا ہے اس طرح پرائیسیز آف ریلیٹڈ گوڈز کے ساتھ بھی دیمینڈ کا جو ریسپونس ہو سکتا ہے وہ پانچ کرنسے ہو سکتا ہے ایکچلی یہ ریسپونس ہے دیمینڈ کا ریسپونس آف ڈیمینڈ میانز Elasticity of Demand So Elasticity of Demand With Respect To Price With Respect To Income Or With Respect To Prices Of Related Goods So یہ ہے ابھی یہاں تک میرے خلواسوں میں آلکھ تو جو Demand کے ریسپونس ہیں اس کو ہم ڈگریز کہتے ہیں وہ ہم نے کل بھی بتائی تھی ڈگریز کیا کیا ہے تو اس میں پانچ ڈگریز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ایک کون سی بھلا ایک equal Elastic ایک جو ہے وہ more Elastic اور ایک کیا تھی less Elastic اور پھر zero Elastic اور پھر کیا تھی infinite Elastic یہ پانچ ڈگریز آپ کے سامنے تو یہ ہر کائنڈ میں پانچ ڈگریز ہوں گی یعنی price elasticity of demand میں پوچھا جائے کتنی ڈگریز ہیں تو آپ کہیں گے پانچ پھر آپ سے پوچھا جائے income elasticity of demand میں کتنی ڈگریز ہیں تو آپ کہیں گے پانچ پھر آپ سے پوچھا جائے کہ cross price elasticity میں کتنی ڈگریز degree of elasticity یا کتنے رسپونس ہیں تو آپ کہیں گے پانچ سمجھ گیا نا تو پانچ رسپونس ہیں اس کے اندر اچھا اب یہ میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا کہ elasticity کو equal to one اگر جواب آئے گا تو اسے unit elastic کہیں گے یا equal elastic کہیں گے اس طرح more elastic میں جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا greater than one آئے گا less elastic میں less than one آئے گا پھر zero elastic میں zero آئے گا اور infinite elastic میں جو ہے وہ infinity آئے گا تو یہ کیسے آئے گا زاری سیل بات ہے وہ فارمولا اپلائی کریں گے فارمولا بھی کل میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں یہ یہ فارمولا ہے نا یہ فارمولے سے بھی کل سمجھایا تھا کہ یہ فارمولے ہیں price elasticity کا یہ فارمولا income elasticity کا یہ فارمولا cross price کا یہ فارمولا فارمولے بھی کل بتائے تو لیکن کل میں نے آپ لوگوں کو یہ equal elastic کا مطلب بھی سمجھایا تھا equal elastic elastic اور inelastic یہ تین میں نے کل دگریز آپ کو سمجھائی ان پہ بات ابھی میں نے نہیں کی تھی zero elastic اور infinite elastic کے اوپر یہ ایکسٹریم کیسیز ہیں ان کے بعد میں بات کرتا ہوں سمجھائی یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ equal elastic کا مطلب ہے equal proportionate change کیونکہ elasticity کا مطلب ہے percentage change تو proportionate change تو ہم نے elastic کی جگہ پر proportionate change لکھ دیا اور change بھی کل سمجھایا تھا کسی کہتے ہیں change کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی بڑھنا یا کم ہونا تو ہم نے اس change کی جگہ پہ یہ دو لفظ لکھ دی ہے increase اور decrease سمجھے گیا نا تو equal proportionate increase اور equal proportionate decrease تو یہ بات پھر اسی طرح سے more elastic میں جب آئے تھے تو more proportionate change کا کیا مطلب تھا کہ more proportionate increase اور more proportionate decrease تو اسی طرح سے less elastic کا مطلب تھا less proportionate چینج less proportionate increase اور less proportionate decrease یہی جو بات تھی یہ گراف میں بھی شوک کی تھی یہ دیکھیں گراف میں بھی شوک کی تو اس گراف میں بھی دیکھیں آپ لوگ غور کریں جی اس کو آپ نوٹس کریں تو یہ تین ڈیمینڈ کرو ہیں ڈیمینڈ کرو کا مطلب یہ ہے کہ پرائس کے کم ہونے سے ڈیمینڈ بڑھے اور پرائس کے بڑھنے سے ڈیمینڈ کم ہو جائے لیکن کتنی بڑھے گی اور کتنی کم ہو گی یہ بڑی میٹر کرتی یہ دیکھیں جیسے میں ہیتر سمجھا آیا تھا کہ جب پرائس بڑھے گی تو ڈیمینڈ اتنی بھی کم ہو سکتی نا یہ دیکھ اپسی ڈیریکشن ہے نا تو لیکن ساٹھ ڈگری بھی آرہی ایکس تین بھی آرہ ہے اگر جتنی یہ بڑھ رہی ہے تو یہ ایکوال ہے یہ لیس ہے اور یہ مور دیکھیں کہ اگر پرائس کم ہو جائیں گی تو ڈیمینڈ تو بڑھے گی اتنی بھی بڑھ سکتی اور اتنی بھی بڑھ سکتی لیکن آپ نوٹس کریں اس کے مقابلے میں دیکھنا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو زیادہ ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں مور الاسٹک ہیں یہ والی بات مور پروپورشنیٹ چینج ہے اس کو مور الاسٹک کہہ لیجی یا مور پروپورشنیٹ انکریز کہہ یا مور پروپورشنیٹ ڈکریز کہہ لیجی اس طریقے سے یہ لیس انکریز اور لیس یہ ڈکریز جو ہے یعنی لیس پروپورشنیٹ چینج لیس پروپورشنیٹ انکریز لیس پروپورشنیٹ ڈکریز یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ والی دونوں یہ لیس الاسٹک اور اس طریقے سے یہ دیکھیں جتنا یہ بڑا ہے اتنا یہ کم ہوا ہے تو یہ ایکل ڈکریز ایکل انکریز یہ دونوں کیا ہیں یہ ایکل الاسٹک یہی چیز آپ کو گراف میں نظر آ رہی یہاں پر یہ دیکھیں یہ 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 جو تبدیلی آئی یہ پرائس میں اور یہ جو تبدیلی آئی یہ دیمینڈ میں یہ دونوں سیم چاہے آپ اے سے بھی چلے جائیں یا بی سے یہ جلے لیکن یہاں دیکھیں یہاں پر پرائس میں تبدیلی یہ ڈیلٹا پی اتنا ہے اور یہ ڈیلٹا کیو جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ 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 ایروز دیکھیں یہ زیادہ بڑے ان ایروز کی نسب تو یہ اس میں اضافہ بھی زیادہ ہو رہا اور کمی بھی زیادہ ہو رہی یہ مور الاسٹک ہو جائے گا یہ میں لکھا بھی تھا مور ان کریز اور مور ڈیگریز اچھا ادھر دیکھیں ادھر جو ڈیلٹا پی ہے وہ زیادہ ہے لیکن ڈیلٹا کیو کیا ہے وہ کام ہے نہیں اس کا مور لیس پرپوشنیٹ ان کریز بھی تھوڑا بھی تھوڑا یہ تھوڑا ہے لیکن ادھر زیادہ ہے ادھر جو ہے وہ اضافہ جو بھی قیمت میں ہوا ہے اس کے نتیجے میں کمی ہوئی سمجھ گے نا یہ اس وجہ سے تینوں ڈیمینڈ کرو کے اندر ہمیں یہ نظر آرہ ہے کہ یہ less elastic ڈیمینڈ کرو ہے اور یہ equal elastic ڈیمینڈ کرو ہے ٹھیک ہوگے اب ہم اپنے topic کی طرف آتے ہیں جو پڑھنا ہے اب آگے مزید پڑھیں گے تو چیزیں اور بھی clear ہو جائیں گی لیکن آگے پڑھیں گے تو پھر پتا چلے گے یہ میں نے کل formula بھی سمجھا تھا آپ لوگوں کو اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ price elasticity جو ہے اس میں دیکھیں اس کا formula کیا ہے تو proportionate change in q over proportionate change in p proportionate change کا formula آپ کو پتا کیا ہوتا یہ لکھا ہوا ہے new value minus old value over old value ہے نا یہ تو آپ نے new value کو 2 کہہ دیا اور old value کو 1 کہہ دیا اور old value پھر q 1 سے divide تو یہ proportionate change in q 1 آگیا اس کو divided by کیا تھا proportionate change in p تھا تو یہ نیچے یہ آگیا سیکھا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہ پہ divided by تو اس کا مطلب یہ ہے کہ proportionate change in q یہ آگیا اور پرپورشنیٹ چینج پی یہ آگیا تو اس کو q2 minus q1 یہ ڈیلٹا کا فارمولا ہوتا ہے کہ ڈیلٹا ڈیلٹا کہہ دی ڈیلٹا ڈیلٹا پی آگیا پھر ان کو مزید سال کر لیا یہ ڈیلٹا اور ادھر جا کے ملٹی پی کیشن میں جائے گا تو یہ ریسی پروکل ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے پھر اس کو میں نے بتایا تھا کہ q کو ادھر لکھ لیں ڈیلٹا پی کو ادھر لکھنے کو فارق نہیں پڑتا کیونکہ ملٹی بلکیشن میں 2 into 3 لکھ لیں تب بھی جواب 6 ہی آئے گا 3 into 2 لکھ 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 اس لیے ڈیلٹا q کو ادھر آگے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا سلوپ کے بارے میں بتایا تھا سلوپ کا فارمولا آپ کو آتا ہے کہ سلوپ کیا ہوتا ہے change and rise over change run تو اس طرح جب آپ left demand اپنا اس graph میں جائیں گے تو rise پر پی ہے اور run پر کیا q ہے تو delta p over delta سلوپ ہو جائے اور elasticity کے فارمولے میں آرہا تھا delta q over delta p یہ دیکھیں یہ اس کے ullet آرہا تھا اس لیے one over slope لکھ دی ہے into p over q لکھ دی ہے تو یہ ہے یہ بتایا تھا کہ slope is a part of elasticity اور پھر یہ بتایا تھا کہ elasticity جو ہے وہ wider term ریوائز کروایا آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آجائے اچھا کچھ اگر اس میں کوئی ہے چیزیں تو میرا خیال ہے کہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے یہ دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤ یہ کتاب جو ہے یہ 100% آپ کے سلیبس کو cover نہیں کرتی ہے لیکن بہت ساری مطلب تو ہم کوئی چیزیں آپ کو provide کرتے رہیں گے نور دے دیں گے آپ کو تاکہ جو چیز بک میں نہیں ہے اور سلیبس میں ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا مزید یہ ہے کہ میں آپ کو اس الاستیسٹی کے آج کچھ نور بھی پروائیڈ کر دوں گا تو جو میں نے بھی تک پڑھ آیا اس کے نور س آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو وہ بھی آپ لوگ دکھئے گا ایکچولی وہ نور تو نہیں ہے وہ میری اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے اپنی 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 چیپٹر آپ کو جوار دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو چیپٹر میں پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا وہ سے پڑی شاید آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آر چیز ہیں پھر اپنی یہ کتاب سیما والی وہاں سے پڑی گا تو اصل جو آپ نے فوکس کرنا وہ سیما والی بک پہ کرنا لیکن اس میں ایک ایشو ہے کہ ایک اور ایڈیشن بھی ہے سیما والی بک کا وہ میں ڈھونڈتا ہوں اگر وہ مجھے ملتا ہے تو وہ آپ کی کوئی نائنٹی پائی پرسنٹ سلیبس کو کور کرتا ہے تو وہ مجھے اگر مل جاتا ہے تو وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں لیکن اب بھی نہیں اس ویکنڈ پہ میں اس کو سرچ کر کے آپ کو شیئر کروں گا وہ زیادہ زیادہ قریب ہے یہ ایٹی پرسنٹ ہے جو بھی میں نے سنٹ کی ہوئی ہے لیکن وہ نائنٹی پرسنٹ سلیبس کو کور کرتی ہے اور وہ سی بہتر بھی ہے سیما کی لیکن ایڈیشن زیادہ بہتر ہے تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے سارے solve کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب کائنڈز کو پڑھتے تو اس میں جو پہلی کائنڈ ہے وہ ہے پرائیس لاسٹیسٹی آف دیمینڈ پرائیس لاسٹیسٹی آف دیمینڈ وہ پڑھتے ہیں پرسٹ کائنڈ ٹھیک ہے نا جی تو نمبر ون جو ہے وہ ہے پرائیس ایلاسٹیسٹی آف دیمینڈ تو پرائیس ایلاسٹیسٹی آف دیمینڈ کو ایبری ویشن اس کی کیا ہوگی پی ڈی کہہ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے پرائیس لاسٹیسٹی یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الاسٹیسٹی اور یہاں پہ پی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں سمجھ گئے ہیں یہ لکھ لیں یا یہ لکھ لیں کی بات دونوں کا مطلب الاسٹیسٹی پرائیس لاسٹیسٹی یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک کا مطلب پرائیس لاسٹیسٹی او ڈیمینڈ یہ اچھا پرائیس لاسٹیسٹی او ڈیمینڈ کو میئر کرنے کے تھری میتھوڈ ہیں دیر آر دیر آر دیر دیر میتھوڈ دیر میر دی پرائیس ایلاسٹیسٹی ایلا نمبر ون نمبر ون کیا ہے ہی نمبر ون ہی مم تورتال آت لے میتھوڈ ٹھیک نمبر ون ہی تورتال آت لے میتھوڈ نمبر دو نمبر دو ہی پرسنت میتھوڈ پرسنتی میتھوڈ میتھوڈ نمبر جو جو ہے وہ ہے گرافک میتھوڈ میتھوڈ ریوینیو میتھوڈ میتھوڈ چھیک ہوگی اور یہ جو دوسرا میتھوڈ ہے دوسرا میتھوڈ کیا ہے دوسرا میتھوڈ ہے پرسنتیج میتھوڈ یہ کلیر ہوگی باتیں آپ اس کو تیسرا گرافک میتھوڈ یا جو میتھوڈ بھی کرتے ہیں جو میتھوڈ جو میتھوڈ میتھوڈ ٹھیک ہوگی یہ یہ کس کے میتھوڈ تین ہے یہ پہلی جو کائن ہے ن پرائیس لاسٹ سٹی او ڈیمینڈ اس کی بات کر ہے اس کو پہلے ہم میر کر رہے ہیں اس کو میر کر رہے ہیں پرائیس لاسٹ سٹی او ڈیمینڈ اس کو میر کرنے کے یہ تین طریقے تین طریقے اس پہلی کو میر کرنے کے ہیں ٹھیک نا جی اب اس میں دیکھیں اس میں جو پہلا میتھڈ ہے پسٹ میتھڈ وہ کیا ہے پسٹ میتھڈ ہے ٹوٹل آؤٹلی میتھڈ اب جو آؤٹلی ہے میں اس کا مطلب بتایا آپ کو اس کا مطلب ہے ایکس پین ڈیچ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ آپ لوگ جس بھی پیپر کو پڑھ رہے ہوں تو اس کی ٹرمن الجی دوسرے پیپر کی ٹرمن الجی میں مکس نہیں کرنی جیسے آپ اکاونٹنگ پڑھتے ہیں تو میرا فیل نہیں ہے اکاونٹنگ لیکن اکاونٹنگ میں ہو سکتا ایکسپنڈیچر اور ایکسپنس کوئی ایسے دو ورڈز آجیں تو وہ کہیں جی ایکسپنڈیچر کسی اور کو کہتے ہیں ایکسپنس کسی اور کو کہتے ہیں تو ادھر جو ٹرمنالوجی یوز ہوگی وہ ادھر نہیں اپلائی کرنی اگر یہ ایک ہی ٹرم ادھر کسی اور طریقے سے دیفائن ہو رہی ہو اور ادھر کسی اور طریقے سے جیسے جیسے جو کہے اسی طرح ہی کرنا ہے ایکنامکس والے جو کہیں وہ اس طرح کرنا ہے ان کے پیپر میں اور جس طرح کاؤنٹنگ والے کہیں اس طرح کرنا ہے اپنے ان کے پیپر میں یہ دونوں جگہ ایک ہی بات کر دیں اگر ایک کہتے ہیں تو پھر کر دیں یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ میرا تو فیل نہیں ہے کاؤنٹنگ لیکن اگر ڈیفرنٹ بتاتے ہیں تو پھر دیفرنٹ ہی لکھنا پڑے گا کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں یہ نہیں کہنا کہ ادھر مطلب یہ ہے تو ادھر بھی یہ ہی ہی ہو سکتا دونوں میں سیم ہو سکتا دونوں میں ڈیفرنٹ ہو یہ تو آپ دونوں پڑھ اس لیے اس کو ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ بھی کہتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا اچھا اب بھی تھوڑا سا پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر یہ میں نے بھی بتایا کہ یہ کس نے میتھڈ دیا تھا یہ ڈاکٹر آلفرڈ مارشل نے دیا اس لیے اس کو مارشلین میتھڈ کہتے ہیں تو اب یہ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر کا فارمولا کیا ہے ٹی ای مینز ٹوٹل ایکسپینڈیچر اس کا فارمولا ہے پی انٹو کیو سمجھ گئے پی انٹو کیو جیسے آپ اسے پوچھا جائے کہ آپ نے پین خرید دیں بزار سے تو روپے کا ایک پین تھا تو میرے دس روپے خرچ ہو گئے تو دس روپے ایکسپینڈیچر ہو گئے آپ کا یہ مشکل تو نہیں ایکسپینڈیچر کلکلیٹ کرنا پرائس کو کونٹیٹی سے ملٹیپلائی کرنا دو پین خریدے ہیں پانچ روپے کا ایک پین تھا دس روپے میرا خرچ ہو گیا اس دکاندار سے پوچھیں جا کے آپ نے کتنے پیسے ارن کیے ہیں تو وہ کہے گا میں نے دو بول پوائنٹ بیچے ہیں پانچ روپے کا ایک بول پوائنٹ تھا اور میرا دس روپے کیا ہو گیا ریوینیو ہو گیا تو یہ ریوینیو کا بھی یہی فارمولا ہے اس لیے اس کو ریوینیو میتھڈ بھی کہتے ہیں سمجھ گیا نا کیونکہ صرف وہ پوائنٹ آو بیو بدل جائے گا آپ کہیں کہ دو خریدے ہیں وہ کہے گا دو بیچے ہیں آپ کہیں گے داسر روپے خرچ ہو گئے ہیں وہ کہے گا داسر روپے میں نے ریوینیو جن ریٹ کیا ہے داسر روپے میں نے سمجھ آگی تو ریوینیو کا بھی یہی فارمولا ہے اور اسی طریقے سے ویلیو فائنڈ کرنی ہو ویلیو ویلیو کہتے ہیں مالیت کو مالیت فائنڈ کرنی ہو تو آپ سے پوچھا جائے دو بول پوائنٹ کی مالیت کیا ہے یعنی ویلیو کیا تو آپ کہیں کہ دس روپے دو دو انٹو فائنڈ تو داٹ اس ایکوال ٹین تو یہ یہ ایکسپینڈیچر ہے توٹل ایکسپینڈیچر بھی داس ہے توٹل ریوینیو بھی داس ہے اور ویلیو بھی کیا ہے داس ہے تو آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ ویلیو فائنڈ کرنی ہو ریوینیو فائنڈ کرنا ہو یا ایکسپینڈیچر فائنڈ کرنا ہو فارمولا کیا ہے پی کو کیو سے ملٹی پلائی کر دینا تو میں نے آپ کو اس میتھڈ کے اندر جو یہ ایک لفظ ہے outlay یعنی ایکسپینڈیچر وہ میں سمجھا یا کہ ایکسپینڈیچر کسی کرتے ہیں سمجھ یہ یہ میتھڈ کہتا ہے کہ جب ہم ڈگری کو ڈیٹیمن کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈگری کو ڈیٹیمن کر رہے تھے یہاں پہ تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کمپیر کیا تھا کس کو بھلا ہم نے کمپیر کیا تھا یہ دیکھیں ہم نے کمپیر کیا تھا یہ دیکھیں یہ پرائیس کو اور یہ پر کمپیر کیا تھا یہ پرائیس کو اور یہ کمپیر کیا تھا اور یہ صرف ڈیلٹا نہیں ہے یہ پرپورشنیٹ چینج ہے پرپورشنیٹ چینج ان کو کمپیر کیا تھا تو جب بھی ڈگری ڈیٹیمن کرتے ہیں تو ہم ان کا پرپورشنیٹ چینج لے لیتے ہیں پرپورشنیٹ چینج ان پی اور پرپورشنیٹ چینج ان کی اور پھر ہم تیہ کر دیتے ہیں لیکن یہ جو میتھرڈ مارشل نے ٹوٹل آوٹل ایک سوئن کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ to determine the price elasticity of demand we would examine the relationship relationship between price and total expenditures rather than price and quantity demand یہ بات سمجھ آئیے آپ کو یعنی جب ہم نے price elasticity demand کو measure کرنا ہے تو اس method کے مطابق total آوٹ out مطابق کیسے کرنا ہے ہم لوگوں نے پی اور ٹی کا relationship دیکھنا ہے relationship r r r r p ka mطلب relationship between یہ b slash w ka between So ہم نے پی اور ٹ کا relationship دیکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم پی اور q ڈی کا relationship دیکھیں جیسے پہلے کیا تھا پہلے ہم نے پی اور q ڈی کا relationship دیکھا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا پی اور q ڈی کا relationship دیکھا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ پی تھا اور q کہ ادھر پی میں کتنی proportionate یا percentage آئی تھی اس تا q میں کتنی percentage اور proportionate change آئی ہے تینوں diagram کے اندر تو ہم نے degree بتا دی تھی ٹھیک ہے نگل ایک اور چیز بتا رہا ہوں وہ یہ کہ رغور سے سننا وہ یہ کہ جس جس کر کی تینڈینسی جس ایکسس کی طرف زیادہ ہوتی ہے ادھر تبدیلی زیادہ آتی ہے یہ اپنے تماغ میں بٹھائیں بات ایک کر کی تینڈینسی جس ایکسس کی طرف زیادہ ہوگی نا اتنی تبدیلی اس ایکسس کی طرف آئے گی یہ پہلا جو گراف ہے اس کی تینڈینسی y ایکسس کی طرف زیادہ ہے نا تو ادھر پی میں تبدیلی زیادہ آئے گی دیکھیں ادھر پی میں تبدیلی آرہی دوسرے گراف میں دیکھیں اس کی تینڈینسی y ایکسس کی طرف زیادہ ہے ایکس ایکسس کی طرف زیادہ ہے ایکس ایکسس کی طرف تبدیلی آئے جس کر کی تینڈینسی جس ایکسس کی طرف زیادہ ہوگی ادھر ہی زیادہ تبدیلی آئے گی اور یہ دیکھیں تو یہ بالکل میڈ میں تیسرے والے میں دیمینڈ کر نہ ی ایکس 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 سمجھ گیا نا یہ بھی ایک سمجھے طریقہ جس اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کدھر زیادہ تبدیلی آرہی اچھا اب کیا ہے اب جو مارشل نے اب بات کی ہے اس میتھڈ کے اندر وہ کہتا ہے پی اور کیو کو دیکھنے کے بجائے پی اور پی دیکھیں اس لیے اس کو ٹوٹل آوٹل میتھڈ کا ہے کیونکہ اس میں پرائیس کا ریلیشنشپ کس کے ساتھ دیکھا جاتا لیکن ٹوٹل ایکس میٹیچر کے ساتھ دیکھا جاتا لیکن پرائیس لاسٹیو ڈیمینڈ ہی ہونی ہے ادھر بھی جب آپ پی اور کیو ڈی کے ساتھ دیکھتے تھے تو پرائیس لاسٹیو ڈیمینڈ ہی میر ہو رہی تھا لیکن آپ پرک یہ پی اور کیو کے بجائے پی اینڈ ٹی ای کے ساتھ دیکھنا ہے کیسے دیکھنا ہے یہ مزید سمجھتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ ایک کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹیبل سے سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرس کریں یہ فرس کریں پی ہے اور یہ کیو ہے کیو مینز کیو ڈی ہے اور یہ اسی طریقے سے ایک اور ٹیبل بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے پی ہے اور یہ کیو ڈی ہے ایک اور ٹیبل بناتے ہیں یہ پی ہے اور یہ کیا ہے کیو ڈی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ فرس ٹیبل ٹیبل اندر سیکنڈ ٹیبل کے اندر اور تھرڈ ٹیبل کے اندر کیا ہو رہا ہے قیمت فرز کریں آٹھ سے چار ہو جاتی ہے ادھر بھی آٹھ سے چار ہو جاتی ہے ادھر بھی آٹھ سے چار تو ہم نے تینوں تینوں کے اندر یہ چیز دیکھی کہ پرائیس کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی چیک کر لیں تینوں ٹیبل کے اندر قیمت کم ہو رہی ہے آٹھ سے آٹھ روپے سے کم ہو چار روپے ہو گی تو ڈیمینڈ کیا کرے گی اب لاغ ڈیمینڈ ہمیں آتا ہے کہ جب بھی قیمت کم ہو گی تو ڈیمینڈ بڑھے گی یہ دیکھیں یہ دو سے کیا ہو گئی چار یہ دو سے کیا ہو گئی چھے یہ دو سے کیا ہو گئی تین اب ذرا غور کریں تینوں کے اندر دیکھیں لاف ڈیمینڈ پورا ہے لاف ڈیمینڈ پورا ہو رہا نا کیونکہ تینوں میں دیکھیں تو پرائس کم ہو رہی ہے اور ڈیمینڈ بڑھ لیکن بڑھ فرق ہے کتنا بڑا ہے اگر اس سے ڈیمینڈ کر بنائیں گے دوسرے سے بھی پیسے سے بھی لاف ڈیمینڈ کے مطابق ڈیمینڈ کر بنے گا لیکن لیکن آپ کو یہاں پر ڈگری بھی نظر آ رہی ہے یعنی جو ہم نے بات کی تھی what is the difference between لاف ڈیمینڈ and price لاف ڈیمینڈ تو ہم نے یہی کہا تک لاف ڈیمینڈ جس شوز ڈیریکشن ڈیمینڈ بات اگنوز ڈیمینڈ 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 is ڈیمینڈ اگر اگر صرف تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جتنی اس میں کمی ہو یہ اتنی اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ equal to one ہے یعنی یہ equal elastic ہے اور ادھر دیکھیں تو قیمت میں کمی کی وجہ سے ڈیمینڈ میں اضافہ یعنی یہ 100% کمی ہوئی ہے اگر percentage change نکال لیں تو یہ 2 سے 4 ہوتا تو یہ 100% ہوتا ہے نا دھبل ہو جاتا جیسے یہاں پہ 100% اس میں کمی ہوئی ہے تو 100% ہی اس میں اضافہ ہوا ہے دیکھ رہے ہیں نا سمجھ آرہی 8 سے 4 100% کمی ہے اور 2 سے 4 100% اضافہ ہے یہاں 100% اگر کمی ہوئی ہے تو اضافہ 100% سے زیادہ ہو رہا دیکھیں 2 سے 4 ہوتا تو یہ 100% یہاں پہ ہمیں سمجھ آرہی ہے کہ یہاں اضافہ زیادہ ہوا ہے یہاں پہ اضافہ کیا ہوا ہے زیادہ ہوا ہے لیکن زیادہ اضافہ ہوا ہے تو یہ مور الاسٹک ہو گیا اور کمی بھی دیکھیں تو زیادہ ہوئی ہے یعنی 6 سے demand کم ہو کے 2 پر جانا یہ زیادہ کمی ہے نہیں سمجھ جاری بات اضافہ بھی زیادہ ہے 2 سے 6 دو سے دیکھیں demand بڑھ کے 6 پہ پہ جائے تو یہ زیادہ اضافہ ہے اور 6 سے گر کے 2 پہ آج یہ بھی زیادہ کمی بھی ہے دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے یہ greater than one ہے اور یہ کیا ہے more elastic یہ کیا ہے more elastic جس کو ہم elastic بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہی بات تو اس کو equal elastic اور کیا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا اس کو ہم unit elastic بھی کہتے ہیں اچھ اب یہاں notice کریں تیسرے تیسرے table کے اندر بڑی تو ہے 2 سے کہا چلے گئے یہ تین یہ دو سے چھ پہ گئی تھی یہ دو سے تین ہے کتنا اضافہ ہے پرائیس کے کم ہونے سے دیمین میں اضافہ تو ہو رہا ہے تیسرے میں لیکن کتنا ہو رہا ہے extent of change ذرا آپ notice کریں تو آپ کو نظر آئے گا تھوڑا اضافہ اور کمی اگر ہو لئے تو یہ کیا ہے یہ less elastic سمجھ آری بات یہ کیا ہے یہ less elastic جس کو ہم inelastic بھی کہتے ہیں بتائیں یہ لیکن یہ میں نے جو سمجھایا یہ outlet method نہیں کیونکہ outlet method کہتا ہے کہ پی اور کیوڈی سے نہیں بتانا آپ نے پھر دوبارہ پی اور کیوڈی سے بتا دیا لیکن اب ہم یہ اس لیے سمجھایا کہ آپ کو دوبارہ سے سمجھ آ دے لیکن اب ہم اس کو outlet method کے اندر convert کر لیں گے کیونکہ میں نے ایک column خالی چھوڑا ہوا ہے اور اب میں نے آپ کو total expenditure کا فارمولا بتایا تھا پی کو کیا کرنا ہے کیو سے multiply کرنا ہے تو کریں گے تو وہ ہو جائے گا آپ کے پاس وہ calculate کر لیں آپ کیا فارمولا ہے total expenditure کا پی کو کیو سے multiply کریں تو یہاں 16 آجے گا 8 کو دو سے multiply کریں تو 16 آجے گا اور 4 into 4 کریں تو that would be 16 یہ total expenditure اب ہم پی اور QD کے بجائے پی اور T 16 اور یہاں پہ کیا آجے گا 24 آجے اور یہاں پر total expenditure کیا آجے گا 16 اور یہاں پہ آجے گا 12 اب دیکھیں اب پہلے ہم بتا رہے تھے ان دو کے ساتھ ان دو کے ساتھ ان دو کے ساتھ یعنی یہ P اور QD کے ساتھ بتا رہے تھے لیکن total outlay method کیا کہتا ہے total outlay method کہتا ہے کہ آپ نے پرائس لاغ سیٹیو ڈیمینڈ میر کرنی ہے تو P اور QD کے بجائے P اور T سے بتانا ہے ان دو سے بتانا ہے اس سے اور اس سے بتانا ہے سمجھ آگی بات تو اب یہ کیسے بتائیں کہ آپ خود کریں غور کریں اگر اس میں دیکھیں P کم ہو رہا ہے 8 سے 4 تو P کے کم ہونے سے total expenditure کیا ہے 16 8 پر بھی 16 تھا 4 پر بھی 16 ہے تو آپ کہیں کہ prices کے کم ہونے سے یا پرائس کے بڑھنے سے اگر total expenditure کیا رہے سیم رہے تو پھر کیا ہوگا پھر elasticity equal to 1 ہو میری بات سمجھ آگی یہ یہ پہلی کہانی ہے اب دوسری کہانی میں دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آرہا ہے price 8 سے کیا ہوئی 4 یعنی price کیا ہوگئی کم total expenditure کیا ہوگیا 16 سے کیا ہوگیا 24 یعنی total expenditure بڑھ گیا ہے negative relationship آیا price اور total expenditure کے درمیان آپ دوبارہ دیکھیں price اگر 4 سے 8 ہو جائے تو total expenditure کیا ہوگا 24 سے کیا ہو جاتا 16 یعنی prices کے بڑھنے سے total expenditure کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا سمجھ آرہی prices زیادہ ہے تو total expenditure کیا ہے کم ہے price کم ہے تو total expenditure کیا ہے زیادہ ہے تو جب ریلیشنشپ نیگٹیو آجائے تو elasticity کی ڈگری کیا ہوگی greater than 1 سمجھ آگی بات greater than 1 ہوگی اب تیسری میری help کریں price کیا ہوئی کم ہوگی 8 سے کیا ہوگی 4 تو دیکھیں total expenditure بھی کم ہوگیا 16 سے 12 total expenditure کم ہوگیا اور اسی طرح سے الٹ چلیں تو total expenditure بھی کیا ہوگیا بڑھ گیا زیادہ قیمت پہ زیادہ expenditure ہے کم قیمت پہ کم ہے یعنی relationship کیا ہے positive positive کا مطلب ہوتا ہے کہ direction کیا ہے same direction کیا ہے وہاں پہ same اچھا اب جو ہے وہ ہمیں بات سمجھ میں آرہی ہوگی کہ اب ہم جو relationship بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وہ price اور total expenditure میں relationship بتا رہے ہیں یہ والی بات ہو رہی ہے تو اب آپ simply notice کریں کہ اگر ہم یہاں پہ صرف تبدیلی آئی ہے پورے اس کے اندر یہاں پہ تبدیلی آئی ہے اور یہاں پہ تبدیلی باقی سارا data same اور اس کی وجہ سے یہاں پہ تبدیلی آگئی یہاں تبدیلی آگئی اور یہاں تبدیلی آگئی یعنی جب آپ demand کا response negative تو رکھیں گے لیکن اس کا degree بھی دیکھیں دو سے چار جانا دو سے چھے پہ جانا دو سے دو سے دو سے تین پہ جانا دو سے چھے پہ جانا دو اچھا اب جو ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ according to according to outlet method according to according to outlet method تو آپ بتا سکتے ہیں اب یہ میں نے بھی بتایا کہ اس کو ہم total outlet method بھی کہتے ہیں اس کو ہم total revenue method بھی کہتے ہیں revenue method تو آپ یہاں پہ te کی جگہ پہ tr بھی لکھ سکتے ہیں یہ total revenue بھی ہے یہ کیا ہے total revenue بھی ہے یہ total revenue بھی ہے سمجھ رہے ہیں اب یہاں پہ ایک اور interesting چیز کیا ہے interesting چیز یہ ہے کہ اگر آپ seller ہوں if you are a seller تو then you can get help from the from this method how you can get the help from this method to determine the prices پرائیس دیکھیں اگر آپ کسی کمپنی میں مینجر ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی پرائیس کو زیادہ رکھیں یا کم رکھیں تو آپ کہیں گے کہ that would be determined at the elasticity of demand first we have to calculate the price elasticity of demand then I would be able to tell you whether to increase the prices or decrease the prices or the prices would be the same so وہ آپ کیسے بتائیں گے اب جب آپ یہ تین طرح کا data آپ کے پاس ہوگا فرض کریں آپ کی کمپنی کا data یہ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قیمت کم کر دیں یا زیادہ کر دیں ریوینیو کیا رہتا ہے سیم تو آپ کہیں گے جی الاسٹیسٹی اگر ون ہے تو پھر تو آپ قیمت کو بڑھا لیں یا کم کر لیں ریوینیو سیم رہے گا کیونکہ کمپنی کے لیے پھر کیا امپورٹنٹ ہے ریوینیو تو قیمت کے بڑھانے یا کم ہونے سے ریوینیو سیم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرائیس بڑھا لیں یا کم کر لیں سیم آئے گا تو ایلاسٹیسٹی اکول ٹو ون ہے تو آپ پرس کریں کہ آپ کے پاس یہ ٹیبل بھی نہیں ہے صرف ڈیٹا سے پتہ چل جاتا ہے یہ ایلاسٹیسٹی آپ فائنڈ کر لیتے ہیں اور وہ ایکول ٹو ون آتی ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اپنے آنرز کو کہ we need not to change the prices کیونکہ ایکول ٹو ون ہے تو ہمارا ریوینیو سیم ہی رہے گا چاہے قیمت بڑھا دیں یا کم کر دیں لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمین الاسٹیسٹی وہ پھر آپ جس ٹو گریٹر دن ون آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ نوٹس کریں تو اس گریٹر دن ون میں قیمت کو بڑھانا فائدہ مند ہے یا کم کرنا فائدہ مند ہے دیکھیں ریوینیو یہاں پہ کیا ہے زیادہ ہے اس کا مطلب گریٹر دن ون جب آئے گی تو قیمت میں کمی کرنی چاہیے قیمت میں کمی کریں گے تو ریوینیو بڑھے گا چار پہ رکھیں گے تو چوبیس ہو رہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ کی لیسٹیسٹی او میسیج کہ ہماری جو پروڈکٹ کی لیسٹیسٹی او ڈیمینڈ ہے وہ لیسٹین ون ہے تو اب بتائیں قیمت کو بڑھانا فائدہ مند ہے یا قیمت کو کم کرنا فائدہ مند ہے تو آپ کہیں قیمت بڑھا دیں کیونکہ قیمت کو بڑھائیں گے تو ریوینی زیادہ ہے دیکھیں یہاں بارہ یہاں سولہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ less elastic کے اندر price increase کرنا beneficial ہے for the seller یعنی for the seller if elasticity is less than one price increase is beneficial useful سمجھ آگے تو price میں اضافہ کرنا اس کے لئے فائدہ مند اچھا یہاں پر دیکھیں seller کے لئے for seller if elasticity is greater than one price جو decrease ہے is useful سمجھ آگے بار سمجھ and if elasticity is equal to one no change in prices because because total revenue remains the same so یہ میں نے آپ کو اسی میتھڈ سے سمجھ سمجھ دی پرائیس الاسٹیسیٹی او ڈیمینڈ کی ایک ایمپورٹنس سمجھ سمجھ آئیے پورا ٹاپک آئے گا آگے چل کر what is the importance of the elasticity of ڈیمینڈ ٹھیک نا جی تو میں نے ابھی ایک ایمپورٹنس سمجھ ہے کس کے لئے سیلر کے لئے آپ کو سمجھ آگئی ہو بھی تو اب یہ ہے کہ لیکن جب آپ ان تینوں ٹیبل سے ڈیمینڈ کر بنائیں گے تو ڈیمینڈ کر پی اور کیوڈی سے بننا ہے کیونکہ ڈیمینڈ کر پی اور کیوڈی کا ریلیشنشپ ہے جو لاو ڈیمینڈ بتاتا ہے یہ نہیں کرنا آپ نے پی اور ٹی کا سہارا لیا تھا سمجھ آئی نا دیمینڈ کر جب آپ اس کے بنائیں گے تو ان تینوں کے تو وہ اس طرح بنائیں گے یعنی اس طرف آپ کیا لکھیں گے کیوڈی اور اس طرف پی لکھیں گے اور اس کا دیمینڈ کر یہ بنائیں گا ٹھیک ہے یہ less elastic ہے نا نی سوری more elastic ہے تو یہ flatter بنے گا اور اگر آپ اس کا ڈیمینڈ کر بنائیں گے آپ یہ بنائیے گا آپ لوگ یہ بنائیے گا اور آپ notice کیجئے گا کہ ایسے ہی بنے گا جیسے میں بنا رہا ہوں اور یہ ایسے سٹی پر بنے گا کیونکہ اس میں تبدیلی جو آ رہی ہے دیکھیں دو سے تین کے درمیان آ رہی ہے دیمینڈ تو یہ بالکل ایسے بنے گا تو یہ less elastic ہوگا یہ more elastic ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور یہ کیا ہوگا یہ equal to one ہوگا سمجھ گئے اچھا یہ equal to one یہ greater than one اور یہ less than یہ topic ختم ہوگیا پہلا پہلا ختم کیا ہوا یہ ہم price last city of demand میں یہ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے پہلا method کو سمجھ لیا یہ Marshall نے دیا تھا اس لئے اس پہ Marshallian method بھی کہتے اور اس میں یہ کہتا ہے Marshall کہ price اور QD کے بجائے آپ کو price اور total expenditure کے column سے tag کرنا ہے کہ elasticity کی degree کیا ہوگی وہ ہم نے کر کے دیکھ لیں لیکن اگر ہم نے price اور total expenditure بھی find کرنا ہو تو ہمیں QD کی ضرور پڑھتی ہے پھر بھی تو اس multiply کر اچھا تو یہاں تک ایک method ختم ہوگئے اب دوسرے method کی طرف آتے ہیں دوسرا method کیا ہے دوسرا method ہے percentage method اب یہ پڑھتے ہیں یہ کس نے دیا تھا یہ flux نے دیا تھا flux method ہے یہ ٹھیک ہے نا جی تو اب بھی flux method پہ بات کرتے ہیں percentage method پہ تو second method پہ میں آرہا second method ہے flux method یہ کوئی مشکل method نہیں ہے اس کو percentage method بھی کہتے ہوں ٹھیک نا اس میں simply کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں price elasticity of demand جو آپ measure کریں گے اس کا formula ہوگا کہ percentage change in queue over percentage change in P بات ختم اور اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں notation form میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی percentage change in Q divided by percentage change in P اور percentage change آپ لوگوں کو نکالنا آتا ہے وہ میں نے پہلے سمجھا یا تھا percentage change کا کیا formula ہوتا پہلے تو change find کرنا پڑے گا percentage change کا formula ہے new value minus old value divided by old value یہ بن گیا proportionate change جیگر proportionate change کو جب آپ 100 سے multiply car کردیں گے کردیں گے یہ بنجے گا percentage change ہزارہ اس کو کریں کیسے کریں گے percentage change کیوں کیوں نکالیں گے q2 minus q1 over q1 ہے نا یہ proportionate change ہے اس کو 100 سے multiply کردیں یہ proportionate percentage change بنگیا in cube پھر کیا آئے گا پھر change in p to p2 minus p1 over p1 into 100 تو یہ price last risk of demand بن جائے گا اگر یہاں گوھر کریں تو یہ 100 100 سے cancel بھی ہو سکتا ہے cancel کردیں تو پھر دوبارہ proportionate change بن جائے گا کیونکہ proportionate change کا فارمولا یاد ہے proportionate change کا فارمولا تھا new value minus old value over old value صرف 100 سے ضرب دیں گے تو percentage بن جاتا ہے یہ 100 100 سے cut بھی سکتا ہے اگر ہم اس کو کا دیں ایسے کا دیں لیکن کا ٹنا نہیں ہے کا ٹنا نہیں آپ نے اس کو multiply کر کے percentage میں لانا ہے اور پھر percentage کو percentage change سے compare کرنا تو کاٹنا نہیں ہے لیکن اگر کاٹ دیں تو یہ بنجے گا proportionate change in q divided by proportionate change in p جو پہلے ہمیں اوپر پڑھا تھا ٹھیک ہے نا تو کاٹنا نہیں ہے ہمیں اس کو یہ کاٹنا نہیں ہے ٹھیک ہوگی نا اچھا تو یہ اب آپ میں دیکھنا ہے for example آپ کے پاس data کوئی ہوگا جیسے for example آپ کے پاس data آجاتا ہے یہ آپ کہتے ہیں یہ price ہے یہ qb ہے یہ 5 ہے یہ 10 ہے ہے نا قیمت کیا اور یہ بڑھ رہی ہے تو قیمت کے بڑھنے سے demand کیا ہوگی 10 سے 8 ہوگی اب آپ یہ assignment ہے آپ کی چھوٹی سی آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی percentage change نکال نی ہے پھر اس کی percentage نکال نکال پھر ہے نا تو اب یہ جو ہے یہ یہ پوائنٹ کون سا ہوگا یہ آپ کا old value ہوگی اور یہ آپ کی ہوگی یہ new value ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے new value میں سے old یہ formula لکھا ہوگی ٹھیک ہے نا یہ proportionate change یہ formula apply کر لی نہیں یہ percentage change نکال 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 تو اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ new value ہوگی یہ new value ہو جائے اور یہ old value ہو جائے ٹھیک نا یہ old value اور یہ کیا ہو جائے نیو value نکال لیں گے نا اس formula میں put کر percentage change نکال لیں گے اور پھر formula میں put کر یں گے اور price class city demand measure کر دکھائیں کیا آتی ٹھیک ہے نا یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ اگر ہم a سے b جا رہے ہیں تو a old اور b new اور اگر آپ b سے جا رہے ہیں تو b old اور a new ہو جائے گا یہ لکھیں گے elasticity from a to b یا elasticity from b to a تو آپ نے دونوں طرح measure کرنی ٹھیک ہے نا a to b بھی کر کر دیکھ رہے ہیں تو اور b to a بھی کر کے دیکھ رہے ہیں تو for example 10% آتا ہے q میں تبدیلی اور 10% ہی اس میں آتی ہے تو جواب کیا آجائے گا جواب آجائے گا 1 elasticity equal to 1 یہ ہو جائے گی unit elastic ٹھیک ہے اور اگر 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 price elasticity of demand یہ اگزیمپل ہم ہی میں لے رہا ہوں اس ڈیٹے کے مطابق نہیں ہے بیئر سے ہی بتا رہا ہوں یہ آجاتا ہے 20% اور یہ آجاتا ہے 10% تو جواب آئے گا greater than 1 تو اسے کیا کہیں گے بھلا elastic یا اسے اور کہتے ہیں بھلا more elastic ایک ہی بات اسی طریقے سے اب آپ یہاں notice کریں کہ اگر دیسرا ایک اور example لے لیتے ہیں یہاں 10% اور یہ 20% آتی تو جواب less than 1 آئے گا اس کو ہم کہیں گے in elastic اور کیا کہتے ہیں بھلا less elastic تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں degrees تو آپ پہلی unit elastic کو اگر explain کریں گے تو آپ کہیں گے if the percentage change in q is exactly equal to the percentage change in p then elasticity is equal to 1 ٹھیک نا ادھر جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے if the percentage change in q is greater than the percentage change in p then it is more elastic اور اس میں آپ کیا کہیں گے if the percentage change in q is less than the percentage change in p then elasticity is less elastic clear ہوگی جی بات یہ percentage method ہے اس میں مزید باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں اتنا ہی کر رہا ہوں جتنی آپ لوگوں کو ضرورت ہے ایک چیز اور جین میں رکھے گا کہ elasticity product کی نہیں ہوتی ہے elasticity جو ہے وہ demand کی ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہ پنکھے کی elasticity پنکھے کی elasticity نہیں ہے پنکھے کی demand کی elasticity اور جب supply میں جائیں گے تو پنکھے کی supply کی elasticity ہوگی پنکھے ڈیمینڈ کی ہوتی ہے پروڈکٹ کی نہیں ہوتی پروڈکٹ تو جو ہوتی ہو ویسے ہوتی اس کی demand کتنی response کر رہی ہے تو وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے تو یہ دو method سمجھ آگے ہیں آپ لوگوں کو percentage method اور outlay method اب ہم اب ہم اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم تیسرے method کی طرف جاتے ہیں تیسرا method ہے geometric method یا graphic method لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں تھوڑی سی سوڑی سی سوڑھو دینے کی ضرورت ہے باقی کوئی اتنا problematic نہیں ہے آچھا اب ہم تیسرے method پہ آجاتے method جو ہے وہ کیا تھا بھلا وہ تھا graphic method third method یہاں ختم ہو گیا تیسرا method پہ آتے third method ہے third method ہے geometric method geometric method یا اس کو ہم کہتے ہیں graphic method اچھا یہ بڑی جلدی سمجھ آجائے اگر آپ نے metric کی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے آپ سب نے metric کی ہوئی ہے تو metric کی ہوئی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں اچھا یہ method ہے graphic method اس میں graph سے ہم نے بتانی ہے چیزیں کہ کیسے ہوتی تو اس کے مطابق جو price elasticity of demand کا فارمولہ ہے وہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے lower segment of demand curve lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve یہ اس کا فارمولہ ہے کس کا فارمولہ ہے یہ graphic method کے اندر آپ اس طریقے سے میر کریں اچھا اب یہ method سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ segment کا مطلب ہے part lower part of the demand curve divided by upper part of the demand curve یہ اس کا فارمولہ ہے اچھا اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں اب میں method نہیں سمجھا رہا یہ ایسی آپ کو سمجھا رہا کہ یہ آپ کے پاس QD ہے یہ price ہے اور فرض کریں کہ یہ demand curve اور اس demand curve پہ آپ یہ پر ہیں اس A point پہ تو مجھے یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں D اور اس کو ہم کہہ رہتے ہیں D dash تو آپ مجھے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کے لیے simple کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے نیچے یہ والا جو حصہ ہے یہ lower segment یہ بتانا نہیں چاہیے لیکن آپ پھر بھی بتا رہا کہ یہ lower segment ہے اور اس طریقے سے A ہے A سے لے دی dash تک یہ سے لے تک یہ کیا ہے یہ upper segment of demand curve اور یہ کیا ہے یہ lower segment segment means part lower segment ہے off demand curve off demand curve DC mean demand curve یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا اب پھر کریں کہ point جو ہے وہ A نہیں ہے بلکہ یہ D ہے یہ D point ہے تو اب بتائیں یہاں پر lower segment کیا ہے اس کے نیچے کوئی point ہے نہیں ہے lower segment zero ہے اور اپر segment کیا ہوگا D سے لے D ڈی 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 اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ آپ point کس پہ ہیں آپ ڈی 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 یہ میتھڈی گرافک میتھڈ تو یہ کیو ڈی اور یہ پرائیس یہ مارے پاس اب ڈیمینڈ کرو بنتا ہے تو ایکزامپل یہ ڈیمینڈ کرو ٹھیک ہے یہ ڈیمینڈ کرو اب اس جگہ پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ فرض کیا تھا کہ یہ ڈی ڈیش ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ڈی ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو کر بن گیا ہے اسے ہم کہیں گے ڈی ڈیش ڈی ڈیمینڈ کرو تو اس سے بتانا ہے ہم نے کہ الاسٹسٹی کی ڈگری کیا ہوگی تو کیسے بتائیں گے دیکھیں یہ بات آپ کو میں شروع میں کہا تھا نا کہ میٹرک کی ہو تو ایک جو اوپر والی ویلیو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیومیریٹر اس کو اینڈ کہتے ہیں اور جو نیچے والی ویلیو ہوتی ہے بٹے کے اس کو ہم ڈی نیومینیٹر کہتے ہیں ڈی نیومینیٹر کہتے ہیں ڈی کہہ لیں یہ بات میں نے پہلے بھی سمجھائی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر نیومیریٹر اور ڈی نیومینیٹر سیم ہوں برابر ہوں تو جواب ون آتا ہے جیسے جیسے ایکزیمپل میں چلے جائیں تو دس بٹا دس تو جواب کے آئے گا ایک یہ آگے ہے نا تو نیومیریٹر بھی دس ہے ڈی نیومینیٹر بھی دس ہے تو جواب ایک آگے یہ پہلا رول ہے دوسرا رول یہ ہے یہ میں نیومیریٹر ڈی نیومینیٹر اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ گراف یہ سمجھنے کے لیے یہ والا آپ کو یہ رول آنے چاہیے اگر نیومیریٹر ڈی نیومینیٹر سے زیادہ ہو بڑا ہو تو جواب greater than one آئے گا جیسے ایکزیمپل لے لیں بیس اور یہ دس تو اس کا جواب دو آئے گا ہے نا دو آئے گا greater than one آیا نا اور اس میں دیکھیں نیومیریٹر بڑا ہے denominator چھوٹا ہے تو یہ تین رولز آپ کو پتا ہوں تیسرا کیا ہے کہ اگر ڈی نیومیریٹر سے تو جواب بھی less than one آئے گا جیسے داس بڑا بیس تو نیومیریٹر دیکھیں داس ہے یعنی چھوٹا ہے اور ڈی نیومیریٹر بڑا ہے تو جواب کیا آیا 0.5 یعنی ایک سے کم آیا تو یہ clear ہو بھی بات آپ کو اسی طریقے سے اگر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر something over zero ہو تو جواب کیا آتا ہے تو جواب انفینٹی آئے گا اور اگر zero اوپر ہو اور نیچے کچھ بھی ہو something تو جواب کیا آئے گا zero یہ پانچ باتیں آپ کو پتا ہوں کہ اگر zero بٹے کے نیچے آئے گا تو انفینٹی جواب ہوتا ہے اور zero اگر بٹے کے اوپر آئے گا تو جواب zero ہوتا ہے یہ پانچ باتیں اگر آپ کو پتا ہیں تو آپ یہ method سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھ آگئے یہ والا method جو ہم پڑھ رہے ہیں کون سا والا یہ والا graphic method اب اس کو سمجھتے ہیں تو for example اگر ہم بالکل اس کے mid میں ایک point لے لیتے ہیں یہاں پہ for example ٹھیک ہے نا جیسے یہ پرس کریں یہ mid میں point ہے اور یہ point a ہے تو اب میں پوچھتا ہوں کہ at point a تو فارمولا کیا ہوگا elasticity میر کر رہے ہیں تو فارمولا آپ کو پتا ہے lower segment divided by upper segment تو lower segment کیا ہوگا a سے لے کے d تک تو فارمولے میں put کر دیں a سے لے کے d تک divided by اب اپر segment کیا ہے a سے لے کے d' تک a سے لے کے d' تک آپ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ if a d is equal to a d dash تو جواب کے آئے گا one اس کا مطلب یہ ہوا اس جگہ پر elasticity کیا ہے equal to one تو mid of the demand curve elasticity کیا آئے گی equal to one اچھا یہ ایک special case ہے graphic method جس میں آپ جو 5 degrees اوپر پڑھ کے آئیں یہ 5 degrees آپ کو اس کے اندر a کی demand curve پہ نظر آ جائیں گی سمجھ آئی بات یہ ایک special case ہے اب دیکھیں اب پرس کریں کہ ہم a point کو بھول جاتے ہیں اور a point کو بھولنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ a نہیں اب ہم for example b point پہ ہیں یہ b point اب بتائیے at point b جی اب lower segment کیا ہوگا تو b سے لے d تک lower اور اپر کیا ہوگا b سے لے d تک اپر ہوگا اب بتائیے denominator بڑھا یا numerator بڑھا ہے تو b d is greater than b d ہے ن تو جب denominator بڑھا ہوگا تو جواب ایک سے کم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس a point کو چھوڑ کر یہ سارا حصہ یہاں تک d تک ادھر elasticity less than 1 آئی دی کوئی بھی لے لیں یہاں لے point یہاں لے point کہیں بھی لے لیں تو less than 1 آئی دی اسی طرح سے اگر ہم at point d دیکھیں یہ d point ہے یہاں پہ دیکھیں تو lower segment فارمولے میں کہ lower segment تو lower segment اس سے نیچے ہے کوئی نہیں ہوں تو zero اور اپر segment کیا ہوگا d d تو zero over something ابھی بتایا تھا کیا ہوتا ہے یہ لکھا ہوئے zero over something کس کے برابر ہوتا ہے zero کے یہاں پہ کیا آجائے گا zero کا مطلب اس point پر elasticity کیا ہوگی zero ہے ٹھیک ہوگی تین point سمجھ آگے اب آجائیں اب آجائیں کس point پہ بھلا فرض کرتے ہیں کہ یہ اس point پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس point پہ اگر آپ آئے ہیں تو یہ point کیا c اب بتائیں at point c کیا ہے جی لور segment بتائیں فارمولہ کے مطابق لور segment کیا ہے c سے لے d تک divided by اپر segment کیا ہے c سے لے d تک اب بتائیں lower segment بڑھا یا اپر c d is greater than c d d c d c d d d d d c اب numerator بڑھا ہے جب numerator بڑھا ہو تو جواب کیا آتا ہے greater than one یہاں پہ جواب greater than one مطلب یہ ہے اس d کو چھوڑ کر اور اس a کو چھوڑ کر اس a کو چھوڑ کر سوری یہ d d ڈی سے لے کے یہاں تک elasticity کیا greater than one ہے ڈی پہ بھی لے لیں یہاں لے لیں point یہاں لے greater than one ہی کر کے دیکھ لیں اب ایک اور point d dash d dash پہ lower segment کیا ہے کیونکہ فارمولے میں پہلے lower segment آتا نا وہ ہے d dash d اور اپر اس سے اوپر کوئی head man کل نہیں d د اوپر تب یہ ہوا کہ اس جگہ پر elasticity کیا ہے infinity اب آپ notice کریں کہ elasticity پانچوں ڈگریز آگئیں یہ دونوں extreme cases آگئے zero infinity یہ less than one greater than one equal to one لیکن یہ ذہن میں رہیں کہ یہ ایک ہی demand curve پر پانچوں ڈگریز آئیں جب آپ سے کہا جان ہے کہ ایک ہی demand curve پر بتائیں تو آپ نے geometric method سے بتانی ہے سمجھ گئے نا geometric method سے بتانی ہے کہ یہ ایک ہی اس سے کیسے آتی ہے لیکن اگر آپ تین demand curve آپ کے پاس آ جائیں گے پھر آپ اس کے مطابق بتائیں جیسے جیسے for example یہ method ختم ہو گیا جیسے آپ نے ادھر بتایا تھا کہ یہ less elastic demand curve ہے نا یہ والا جو ہے وہ greater than ہے اور یہ والا equal to 1 ہے تو یہ ہے less elastic اور یہ کیا ہے equal to 1 لیکن جب آپ ایک ہی demand کر پہ بتائیں گے تو پھر یہ طرح بتائیں گے سمجھ گے ایک ہی demand کر پہ بتائیں گے تو اس طرح سے بتائیں گے تو یہ ہے story اچھا اب ایک کام اور کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ پہلا method پہلا جو kind ختم ہو گئی ہے پرائیس الاسٹی of demand ختم ہو گئی ہے لیکن اب میں کام اور کر دکھا رہا ہوں فر اگزیمپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اگزیمپل سے میں آپ کو اگزیمپل میئر کر رہا ہوں فرمولے کے ذریعے سمپل یہ پرائیس ہے یہ کیوڈی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دس ہے اور یہ پانچ ہے قیمت کیا ہوئی کم ہوئی اور یہ demand 2 ہے اور یہ کیا ہے فور ہے قیمت کے کم ہونے سے demand بڑھ رہی ہے آپ سے کہا جاتا ہے elasticity measure کریں تو آپ elasticity یہاں point دیکھ لیتے ہیں A یہ B آپ elasticity آپ لکھیں گے elasticity آپ آپ لکھیں پرائیس elasticity of demand میر کرنی تو اس کا formula لکھیں گے delta Q over delta P into P over Q یہ formula سے جو کرتے ہیں آپ یہ ہے from point A to point B ٹھیک رہا جو جب A سے B پر جائیں گے A old point ہو B new ہو گا اب آپ find کرنی ہے تو بتائیں کیا ہوگا change in Q پہلے find کرنا ہے تو new 4 ہے 4 میں سے minus 2 تو یہ آئے 2 divided by change in P کریں 5 میں سے 10 minus کریں یہ آئے گا minus 5 اچھا اور P اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے مجھے original لکھنا ہے کیونکہ A سے آپ B پر جا رہے ہیں تو original جو ہے old value لکھنی ہے old کیا ہے price 10 لکھیں گے اور old quantity لکھیں گے یہ آپ کے پاس آئے گی elasticity A سے لے کے B تک اور اس کا جواب جو بھی آئے گا وہ دو سے cancel out ہو جاتا ہے جواب کیا آئے گا جواب آئے گا minus two جب آپ نے degree بتانی تو آپ نے minus sign کو ignore کر بتانی ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے minus sign یہاں پر شو کر رہا ہے کہ price اور demand کا negative relationship ہے degree اب اس کو absolute value لینی ہے absolute value means کہ minus sign کو آپ نے ignore کرنا ہے تو آپ کہیں گے یہ greater than one سمجھ آگی بات elasticity جب بھی tag کرنی ہے sign کے بغیر کرنی ہے clear اچھا یہ میں نے آپ کو میر کر کے بتائیے a سے b تک اگر آپ elasticity میر کریں from b to a b to a کریں تو b آپ old point ہو جائے گا اور new میری بات سمجھ جاری تو اب پھر وہی فارمولا لکھ لیں تو فارمولا کیا ہے price elasticity of demand delta q over delta p into p over q اب آپ اسی data سے میر کریں تو اب آپ کا جو new point ہے وہ a ہوگا ٹھیک ہے ادھر پہلے new point کون سا تھا یہ new تھا یہ old اے کیا تھا یہ old تھا سمجھ گئے ادھر اب یہ کیا ہے b old ہے اور a کیا ہے new تو new minus old کرنا ہمیشہ change اب بھی find کرنا تو اب دورہ find کریں پہلے ہم نے a سے b elasticity measure کی تھی اب ہم b سے a measure کریں گے جب میر کریں تو اب اس کا الٹ ہو جائے گا اب آپ delta q find کریں تو کیا آئے گا two میں سے four minus کریں گے تو کیا آئے گا minus two آجائے گا سمجھے نا two میں سے four minus کریں گے اور اسی طریقے سے جب price کا find کریں گے تو new minus old کرنا تو ten میں سے five minus کریں گے تو five آجائے گے اور اب ہماری جو old value ہے وہ b ہے تو b پر جو price ہے وہ کیا ہے 5 ہے اور b پر جو quantity ہے وہ چار ہے کیونکہ b ہمارا old point اور ادھر ہمیں پتہ یہاں پر ہمیشہ old آتی ہے جیسے یہاں پر بھی old آئیں کیوں آتی ہیں old بھلا یہ میں نے بھلا 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 کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا آئی سیمہ کی کتاب سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا باقی بھی پڑھ سکتے ہیں ہارڈ کپی ہے سر اچھا ہارڈ کپی ہے آپ کے پاس میرے پاس بھی ہارڈ کپی ہے تو سوفٹ میں دیکھو اگر ہے سوفٹ میں کسی کے پاس ہو زیادہ یا کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس ہارڈ کپی تو پی ڈی ایف میں آپ کنورٹ کر کے مجھے بھیج دیں یعنی اس کی تصویریں بنا ہوگا لیکن دیکھیں اگر ہو جاتا ہے تو پیپر ایم سی کیوز میں آئے سارے ہی کاشی کیوز کریں گے تاکہ آپ کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی لئے ایم سی کیوز کے لئے میں لیکن بک بھی دی چھیک ہے نا اچھا پھر مزید کیا ہے لیکن یہ سمی تم مجھے تار کے بھیج تو سکوگے لیکن میں پہلے اگر تنی منت بھی کرو تم تم مجھے نا کھوڑا سا پھون پہ رابطہ کرنا میرا نمبر تمہارے پاس ہوگا میں تمہیں کچھ چیزیں بتاؤں گا پہلے اس کتاب میں دیکھو وہ ہیں یا نہیں اگر ہیں تو پھر تو پی تنی وہ لاب ڈیمینڈ کو ریلیشنشپ شو کرتا ہے ٹھیک ہے میں عبدالحسیب صدیقی صاحب آج انشاءاللہ یہ نوٹس بھی سینڈ کر دوں گا طلحہ کو سینڈ کروں گا جو آپ کا سینڈ کروں گا اور جنیرہ کو سینڈ کر دوں گا جو جی آ رہے تاکہ ہم آپ کو نوٹس بھی ساتھ دے دیں گے اس کو سمجھنے کے لئے لیکن لیکن کتاب پڑھنی بڑی ضروری ہے کتاب بھی پڑھیں نوٹس بھی پڑھیں بات سمجھ میں آئے اصل چیز یہ ٹھیک ہے نا تو یہ اور کوئی سوال پیپر اس ایم سی کی بک سے آتا ہے پیپر بھائی پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے لیکن ہمارا کونسیپٹ جو ہے وہ پلیئر ہونی چاہیے تو ایم سی کی ایم سی کیوز کی کتاب سے ایک کتاب ہے اس سے زارتی بات اس سے امتیاری کریں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایم سی کیوز کی کتابیں ہوں گی تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر یہی ٹاپکس میں جلل بھل تو پیپر تو مجھے نہیں پتہ کہاں سے آتا ہے لیکن پیپر جہاں سے بھی آتا ہو ہمیں اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہمیں تو یہ چیز سمجھ نہیں کہ ہمیں پیپر آتا ہے کی نہیں آتا کہاں سے آتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر آنا امپورٹنٹ ٹھیک ہے نا اور اور کچھ نہیں اور کوئی سوال ہے تو بتائیے کسی کا جو رہ گیا ہو میرا خیال ہے اور کوئی سوال نہیں میں نے سارے سوالوں کو جواب دے دی ہیں تو اگر کوئی آپ کے اور ہے تو مجھے بتائیں چیئے جان پھر مرزا عبد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں sir your way of explanation is very good thank you مرزا صاحب آپ بس آپ لوگوں کے اچھے مارک سا جائیں تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ کو اکنومک سمجھ میں آجیں اور پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی اللہ تعالی اس نے ہم سب کو کام یابی دے کہ میں آپ کو بات سمجھا سکھوں اور آپ میری بات سمجھ سکھیں ٹھیک ہے نا چلیں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تمہیں تو مجھے فون پہ رابطہ کرنا ذرا رہا ہے اور مجھے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے اگر وہ اس کتاب میں ہے تو پھر ہم اس کتاب کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے سب کو دیں گے ٹھیک ہے نا چلیں گے سکتے ہیں آپ کنورٹ کریں کنورٹ کریں اللہ ہم